آج جیسے کہ میں نے پروگرام کی آغاز میں ذکر کیا کہ انیس رمضان المبارک ہے اور یہ دن خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دن ہدایت کے ستون کو منہدم کیا گیا آسمان کے ستارے بے نور ہو گئے اور حالت سجدہ میں جس طرح مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام پر جس طرح سے ضربت لگائی گئی اور اس کے بعد جو پہلا جملہ اگر کسی کو اس طرح ضربت لگے تو نکلتا ہے اوف اوف آئے مجھے کچھ ہو گیا لیکن وہ ایک عظیم ہستی وہ ایک عظیم شخصیت جن کے کلمات تھے کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا وہ ہستی جن کے بارے میں حدیث بھی کہیے ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے نکلے ہوئے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ہمارے لئے حدیث ہے اور ان کے بارے میں کہا حضور اکرم نے کہ مولا علی کو مجھ سے نسبت ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ کو حارون سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شبہ ہجرت بھی یاد ہے کہ جب ان کو اپنے بستر پر لٹا گئے کہ میری جتنی امانتیں ہیں وہ بھی لوٹا دینا اور ایک ایسا موقع کہ جب دشمن جو گھات لگائے بیٹھا تو آپ کی بہادری آپ کی شجاعت کی کیا بات ہے کہ آپ نے کہا کہ اس رات مجھے اس بستر پر نیند ایسے آئیے کہ ایسے کبھی نیند ہی نہیں آئی وہ ہستی جو کہ اپنے رکوں میں زقاعت دیتے ہیں اپنے سجدے میں زقاعت دیتے ہیں جن کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا اور اگر ان کے ناموں کی بات کی جائے تو ید اللہ این اللہ رسان اللہ اتنے نام ہیں کہ اور یہ سب کو پتا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تاریخ انسانی میں اگر ہم بات کریں تو کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی کہ جس کے پاس آسمانوں زمین زمین سے نیچے سمندروں کے نیچے ہر طرح کے سوال کا جواب تھا وہ ہستی اور ان پر جس طرح سے ضربت لگی اور اس کے بعد بتائے جاتا ہے جو ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جب وہ بہوش ہوتے ہوش میں آتے تو اپنے بچوں کو جنہوں نے وسیعت کی انہوں نے یہ کہا کہ اس کو اتنی ضربی لگانا کہ جتنی اس نے مجھے لگائی اور اگر ہو سکے تو معاف بھی کر دینا کتنا بڑا دل تھا اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی ہستی اور ایک یہودی کے پاس بطور مالی وہ کام کرتے تھے کمایا بھی تو حلال کمایا اور اگر کوئی حاجت آ گیا تو اگر ایک سوکھی روٹی بھی ان کے ہاتھ میں تھی تو وہ بھی اس کو دے دی اتنے سخی اور والدین جن کے تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے ان کی آل کے لیے آیا تثیر نازل ہوئی اور ایک وہ مقام جب حضور اکرم نے کہا کہ آج کل ایمان کا مقابلہ کل کفر سے ہونے جا رہا ہے وہ ہستی تو آج ان کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے اس خاص دن کے موقع پر میرے ساتھ ڈاکٹر علامہ شفقت عباس کمی صاحب موجود ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کے لیے اچھا علامہ صاحب جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ کسی کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پہلا جو لفظ مو سے نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اوف یا ہائے یا نہیں سمجھ آتا کہ میں کیا بولوں لیکن یہ وہ برین وہ علی مولا کائنات کا برین تھا کہ جس کے مو سے یہ الفاظ نکلے کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا اس کے پیچھے جو نظریہ جو فلسفہ تھا میں جاؤں گی اس پر روشتی جالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی الطیبین الطاقرین اما بعد میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو آج مولا کی ضربت کے دن تازیت پیش کرتا ہوں یقیناً جیسے آپ نے خود فرمایا ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ آج کے دن رو نما ہوا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے ہی یہ زیبہ ہے کہ وہ فستو رب بالکعبہ کہیں سبحان اللہ کیا بات یہ ہر کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ فستو رب بالکعبہ کہیں کیونکہ دعویٰ تو تاریخ میں بہت تھے بدہ تو بہت تھے لیکن اس کی دلیل نہیں تھی اس لیے دلیل جس بات بھی ہے خود اہل بیت علیہ السلام اور مولا کائنات سے یہ جملہ نقل ہے ہم اللہ پر دلیل ہیں خود ہمارا جو وجود ہے بے شکل پروردگار نے ہمیں بھیجا کیوں کہ ہم انٹروڈیوز کروائیں اس کی ذات کو بلکل کیونکہ مقصد اللہ کی ذات کو متعرف کرنا تھا تو جب اللہ کی ذات کو متعرف کرنے میں مولا کائنات سے ذرہ برابر کوئی کوتائی نہیں ہوئی ہے ہنڈرٹ پرسنٹ پرفیکٹ انہوں نے وہی پیغام پہنچایا جو الہی پیغام تھا تو انہیں حق حاصل ہے کہ وہ فستو اور عبیل کعبہ کہیں بے شک کیوں اس لیے کہ دیکھیں جو مشہور و معروف واقعہ ہے جنگ خندق کا عمر بن عبدالباد کا تو یہ مولا کائنات کے لیے جو مشہور ہے اور نقل کیا گیا ہے کہ سینے سے نیچے اترے ہیں دوبارہ سینے پہ بیٹھے ہیں تو کسی نے پوچھا اے علی تم ایک ہی دفعہ اس معلون کا کام تمام کر دیتے تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں یہ وہ سوال جو آپ نے کیا ہے یہ دو باتیں میں کہے کہ اس کا جواب فلسفی حوالے سے اور اس کی جو فلسفی ہے اس کے اعتبار سے میں اس کے اس پہ ایک امیق نگاہ سے چاہتا ہوں اور گہری نگاہ سے اس کا جواب دوں وہ یہ ہے کہ مولا نے فرمایا جب اس ملعون نے اپنے مو کا پانی وہ میرے چہرے پہ پھینکا تو میں نیچے اترا اس کے بعد اس کو قتل کیا اس لیے کہ اگر میں اس کو اس وقت قتل کرتا تو یہ میری ذاتی اس کے ساتھ پرسنل لڑائی اور جنگ ہو جاتی کتنی پیچیدگی کے ساتھ سوچا یہ میں نے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ علی جو وقف اسلام کے لیے علی جس کی لائف اللہ کے انٹروڈیوز کرنے کے لیے وقف ہو گئی ہے وقف شدہ چیز کو آپ کہیں اور استعمال نہیں کر سکتے مسجد کا کالین ہے تو مسجد میں یوز ہوگا مسجد کی ایسی ہے تو مسجد میں یوز ہوگی علی کی جان کا نظرانہ اللہ کے لیے وقف ہے تو میں ان کو اس دشمن اسلام کو کیوں قتل کروں اترے دوبارہ آئے کہ اب میں اسلام کی وجہ سے ایسی نہیں ہے کہ ضربتو علین یوم الخندق یہ مولا کائنات کے لیے ایک ضرب مولا علی کی خندق کے دن سقلین کی عبادت سے بھاری ہے عبادت پر بھاری ہے کیوں اس لیے کہ وہ ذات کے لیے نہیں لڑے پرسنل معاملہ اسلام کے لیے لڑے علی کا سونا اگر بستر پر ہے تب بھی رضا الہی کے لیے علی کا جاگنا ہے تب بھی رضا الہی کے لیے یہی وجہ ہے جو آپ کے سوال کی طرف ہم آتے ہیں بستر پر سو رہے ہیں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے پس زیب دیتا ہے اس شخصیت کے لیے کہ یہ واقعہ کہے اور جب اس دنیا میں آئے کعبے میں تو یہ جملہ کہتا ہوا ہے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا اور یہ جملہ کہتا ہوا نظر آئے کہ آؤ آج قد افلہ المؤمنون مؤمن کامیاب ہو گئے مؤمنوں کا امیر جو آیا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اچھا میں چاہوں گی علامہ صاحب اس میں تھوڑا سا ان کے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس ابن ملزم کی تو آپ نے بتایا کہ سینے پر بیٹھے اور پھر اترے اب اس میں ان کے میں نے بہت ساری کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ان کو شہادت مقصود تھی بڑا کہ ابھی مجھے شہادت ملے اور اس وقت بھی بیچینی تھی کہ مجھے شہادت چاہیے تھی اور یہ جو ہو رہا ہے ظاہر ہے وہ اس نے زہر آلوت خنجر لگایا اور اس کے بعد دو دن آپ تکلیف میں بھی رہے لیکن اپنے بچوں کو انہوں نے یہ بتایا کہ تم نے اس کو پہلے پانی پلانا ہے ظلم نہیں کرنا اس کے ساتھ جو حقوق ہے نا ان کا تم نے خیال رکھنا ہے مطلب یہ وہ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ سکتا یہ وہ ہستیاں ہی ہیں جو اس طرح کہہ سکتی ہیں تو اس کے پیچھے جو ایک میسج دیا گیا ہے میں چاہوں گی اس پر روشنی ڈالی دیکھئے آپ نے ایک بہت اچھے نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے اگر وہ نکتہ ہماری فیملیز میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں اگر اس کو ہم لاغو کریں اور اس کو ہم فالو کریں تو ہماری لائف بہت اچھی لائف ہو جائے گی ہر ایک کے رائٹس ہیں اپنے اپنے رائٹس ہیں تو ان کو رائٹس کے حوالے سے جب ایک قاتل کو واقعا مولا کا حق ہے کہ مولا اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کریں وہ ایک قاتل والا رویہ اختیار کریں لیکن قاتل والا رویہ اختیار نہیں کر رہے اس لیے کہ یہودی نے جب مولا کائنات سے جنگ میں کہ علی تمہاری کرامت اور سخا بہت مشہور ہے اتنے اگر کریم ہو تو مجھے تلوار دے دو علی نے جب تلوار دی دیکھ کے یہودی کہتا ہے اے علی کیا قاتل کو تلوار دی جاتی ہے مولا کائنات فرماتے ہیں تو میرے پاس قاتل بن کے نہیں سائل بن کے آیا تھا اور علی کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ جائے یہ علی کی مروبت نہیں علی کی مردانگی نہیں لہٰذا جنگ سفین میں بھی میرے مولا کائنات نے پانی بند نہیں کیا جب پانی پر قبضہ ہوا مولا نے کہا میں نامردانہ جنگ نہیں لڑوں گا پانی بند کر کے لڑنا یہ نامردانہ ہے پانی پلاو ان کو فیسلٹیز دو تن بطن آ کے لڑنا یہ مردانہ جنگ ہے تو یہاں بھی مولا کائنات نے جو آپ نے قاتل کے ساتھ یعنی واقعا انسان ایک دم مہیر الاقول ہے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں علی کی ذات پر جب پہنچتا ہے ابن عبل حدید موتزلی شارع ناجل بلاغہ بائیس جلدیں ہیں جو میری لائبریری میں موجود ہیں عجیب جملہ ہے ان کا کنٹا ڈیکشن جو صفات ہیں متضاد صفات جمع ہو جائیں اس حسنی کا نام علی ہے کیا بات ہے سبحان علیہ قرآن جمع کرنے کے لیے نرم ہاتھ چاہیے جنگ لڑنے کے لیے سخت ہاتھ چاہیے لیکن مولا کائنات کا وہی ہاتھ قرآن کے لکھنے کے لیے نرم ہو جاتا ہے یتیم پہ ہاتھ پھرنے کے لیے نرم ہو جاتا ہے اور جنگ کے میدان میں وہی ہاتھ سخت ہو جاتا ہے شکست تو سوچ بھی نہیں سکتے اپنے دور میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جتنی جنگوں میں رہے پیش پیش رہے اور ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں سے شکست آپ کو ملتی کیا بات ہے اچھا اس میں میں چاہوں گی تو ماشاء اللہ سے نام اتنے سارے جو کہ میں نے ابھی کچھ کہے بھی ظاہر ہے یہ لقب ایسے تو نہیں دیئے گئے یہ ید اللہ بھی کہا گیا لسان اللہ بھی کہا گیا وجلہ بھی کہا گیا تو ذرا کچھ بتائیں گے یہ اکاسی کس کی کرتے ہیں وہ کیا آپ کے اندر خصوصیات تھی کہ جن پہ آپ کو یہ ساری علقاب دیئے گئے دیکھیں روح المعانی تفسیر میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں جن سے نقل کیا گیا ہے کیونکہ دیکھیں مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی اس دنیا میں ہستی اور ذات نہیں ہے اگر یہ جملہ میں کہوں تو بجا ہوگا اللہ کے لادلے کو مصطفیٰ کہتے ہیں کتنی بیاری بات کی ہے آپ نے یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے لادلے کی بات ریفیوز نہیں کرتا اسی لئے ہم مصطفیٰ کے در پہ آکے مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے لادلے ہیں ملے گا ان کے توسط سے ہاں لادلے کی بات تو یہ جناب مصطفیٰ تو آلوسی لکھتے ہیں روح المعانی میں تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خدا فرشتوں کا کعبہ بیت المقدس ہے میرا کعبہ کعبت اللہ ہے مومنین کا کعبہ اے خدا ہم سب اس کی طرف رخ کرتے ہیں تیرا کعبہ کیا ہے دیکھیں بڑا عجیب اور عرفانی سوال ہے تیرا کعبہ کیا ہے اے میرے محبوب تُو نے مجھے حبیب کا لقب دیا تُو میرے معشوق ہو اور تُو بتاؤ میں عشق کرتا ہوں تم سے عشق واقعی کرتا ہوں بتاؤ تمہارا کعبہ کیا ہے تو آواز رب العزت آئی تیرا چہرہ میرا کعبہ ہے سبحان اللہ تیرا چہرہ تمہارا چہرہ یہی کہنے والا تھا جو آپ نے کہا مولا علی کا لقب کیا ہے وجہ اللہ اللہ کا چہرہ مصطفیٰ سے کہا تیرا چہرہ میرے لئے کعبہ ہے کیونکہ علی منی وانا من ہو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں تو گویا علی کو ہم وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں جو آپ نے فرمایا اس لئے کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں خدا یاد آتا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس لئے النظر الہ اللہ اکبر النظر الہ وجہ علی ابن عبی طالب عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اصحاب ترستے تھے علی کے چہرے کو دیکھیں مکہ کے مدینہ کے مسلمان ترستے تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھ لیں یہی ان کی عبادت تھی یہی ان کی ریاضت تھی یہی ان کی تصویر تھی کیا بات ہے بڑی اچھا پھر میں نے ابھی جیسے کہ علامہ صاحب کہا کہ زمینے جو ہم جس پر ظاہر ہے رہتے ہیں زمین پر کوئی سوال تاریخ انسانی میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی کہ جو آپ کو یہ بتا دے اور ترہاں کا سوال اور کیسے کیسے سوال ان سے ہوئے نہیں اور اصحاب جہاں پر فستے تھے کسی فیصلے میں تو تب بھی کہا جاتا تھا کہ علی کے پاس جاؤ کہ اس مسئلے کا حال تمہیں وہی سے ملے گا تو یہ جو خصوصیت ان میں تھی کہ حضور اکرم نے کہا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے تو سوچئے کہ شہر پھر کیا ہوگا اور دروازہ کر اس کا لی ہے بلکل بلکل یہاں تک عجیب ہے ماشاءاللہ تو آپ کی سٹیڈی اچھی خاصی ہے ان معاملات میں یہاں تک کہ ایک یہودی آ کے سوال کرنے لگا اور ایک سوال بھول گیا مولا نے کہا آؤ میں تمہیں سوال بھی تمہارا بتاؤں اور جواب بھی بتاؤں کیا بات ہے یہودی آ کے کہتا ہے کہ اگر مجھے سات سوالوں کے جواب مل گئے تو میں مسلمان ہوں گا اور میں سے ایک سوال اس نے کیا کہ آسمانوں کا جو قلف ہے تالہ وہ کیا ہے مولا نے فرمایا شرک آسمانوں کا تالہ ہے مولا سے پوچھا اس کی چابی کیا ہے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی چابی ہے شرک کے ذریعے اگر کوئی مشرک ہو تو اعمال نہیں جاتے ہیں اوپر لیکن اگر کسی کے پاس یہ چابی ہو تو اعمال جاتے ہیں سوال کرتا آ رہا ہے کرتا آ رہا ہے اس کے بعد پوچھتا آئے مولا اصحاب قحف کے ساتھ جو کتہ تھا اس کا نام کیا تھا سب احران ہے کہا اصحاب قحف مولا نے فرمایا اس کا نام قتمیر تھا دیکھیں ایسے ایسے سوال کیے گئے مولا نے جواب دیئے مطلب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ ساری کائنات ان کے سامنے وجود میں آئی ہے کہ ہر بات ان کو معلوم ہے کسی بھی طرح کا سوال اور کئی کفار جنہوں نے اسلام قبول کیا اسی طرح کی ڈیبیٹ میں کہ سوال وہ وہ پوچھے جو ان کے خیال میں تھا کہ یہ نہیں جواب دے پائیں گے جب لیکن جواب ملا تو بلکل وہ سپیچ لیس ہو گئے اور اسلام قبول کیا بلکل بلکل یہی مسئلہ ہے تو اگر ہم مولا کائنات کے ممبر کا دیکھیں یہ کتب میں خلیفہ دوم حضرت عمر جب علی ہوتے تھے کبھی بھی وہ فیصلہ نہیں کرتے تھے قضاوت نہیں کرتے تھے کیوں کہتے تھے کیونکہ علی کا احترام ہے اور علی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں یہ رواق تاریخ میں موجود ہے کہ وہاں وہ فیصلہ نہیں کرتے تھے کیونکہ علی ہیں علی کا علم کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مدینہ العلم و علی انبابوہ یہی الفاظ ہیں تو مولا کائنات کے لیے عجیب یعنی واقعاً اگر لکھا جائے تو مولا کائنات کے علم کے لیے علم کے لیے مولا سے کسی نے پوچھا مولا آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے کوئی حسرت تھے آپ کوئی حسرت دے کے جا رہے ہیں علی جیسی ہستی لوگ پوچھ رہے ہیں کوئی حسرت دے کے جا رہے ہیں مولا نے کہا ایک حسرت دے کے جا رہا ہوں کیونکہ آج انیس رمضان ہے بجا ہے یہ بات کرتے ہیں ایک حسدت دیکھ کے جا رہا ہوں جتنا مجھے پروردگار نے علم دیا تھا اتنا لوگوں نے مجھ سے سیکھا نہیں اور جتنا میں دینے والا تھا لوگوں نے مجھ سے مانگا نہیں مجھ سے مانگتے میں اتنا دیتا کہ کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیا بات ہے واقعی ہے رتبہ دیکھیں نا عبدالماد رسول بھی ظاہر ہے اگر ان کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہ کوئی ایسی شخصیت تو نہیں ہو سکتا تھا اچھا میں نے سخاوت تو خیر آپ کو پتا ہے کہ بہت تھی پورے اہل بیعت میں ہی سخاوت کی تو مثال نہیں ملتی ہے لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رکوع میں بھی زکاة دیتے ہیں تو میں جاؤں گی اس پر تھوڑی روشنی ڈالی ہے سمجھنے والوں کو بتائیے کہ کس طرح ان کی یہ شخصیت تھی اور وہ سخی تھے دیکھیں یہ جو آیت تھے اللہ آپ کا ولی ہے اس کا رسول اس کا ولی ہے اور جس نے رکوع کی حالت میں زکاة دی وہ آپ کا ولی ہے دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ رکوع کی حالت میں انگوٹھی فقیر کو دینا دو دفعہ تین دفعہ فقیر آکے کہتا ہے ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا تو جب یہ کہہ کے جا رہا ہے خدا میں تیرے گھر سے تیرے بندوں کے مجمع سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں مولا کائنات نے اشارہ کیا سائل نے انگوٹھی اتاری یہ بہت یعنی واقعا توجہ خالق کی طرف بھی ہے لیکن جو خالق سے مانگ رہا ہے ایک خیرات مانگنے آیا ہے اس کی طرف بھی توجہ ہے کیونکہ یہ ایک توجہ این خالق کی طرف ہے یہ مولا کا ایک موجزہ ہے اور مولا کا یہ رکوع گئے اور یہ ان کو کوئی بحث نہیں ہے اس میں ہر عام و خاص لکھتے ہیں اس لیے کہ آیتیں مولا کائنات کی شان میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ نہیں کافی آیات مولا کی شان میں نازل ہوئی ہیں ایک یہ آیت ہے ایک آئے غدیر ہے کہ ارشاد ہوا اللہ کے نبی کو یا آئیہ الرسول بلغ ما انزل الیکم ربک و ایلم تفعل فما بلغت رسالت اے حبیب پہنچاؤ جو پیغام تمہیں دیا گیا ہے پہنچاؤ بتاؤ نہیں پہلے دیا گیا ہے اب پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے پہنچاؤ بلغ یعنی پہنچاؤ پہنچاؤ پیغام جو تمہیں دیا گیا ہے اور اگر وہ نہیں پہنچایا گویا تمہیں رسالت ہی نہیں پہچانے پہنچائی کیوں یعنی اہدہ پیر آئیویٹ لائف نہیں ہے سرکاری اہدے کی بات ہو رہی ہے نہیں تو آپ نے سرکاری اہدے کو نہیں پہنچا اور علامہ صاحب پہنچایا بھی تو ایسے پہنچایا کہ آگے ان کی اولاد نے دین اسلام کے لیے جتنی بڑی قربانی تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی پہر اکھلے کہ اس دنیا کی تاریخ میں تو پہنچایا تو ایسے اور بچے بھی وہ جن کی والدہ کا یعنی بی بی کا مثال بھی ہوا اور اس کے کچھ ٹائم بعد ہی یتیم بھی ہو گئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس طریقے سے اپنے نانا کے دین کے سر کیا ہی بات ہے اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے سد کے ہماری مشکلات آسان کرے اور ہمیں دین کے قریب کر دے ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور اس کی جتنی ہو سکے عبادت کریں اور اس ماہ مقدس کا جتنا ہو سکے ہم فائدہ اٹھائیں ڈاکٹر علامہ شفقت صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا آپ تشریف لائے اور آپ نے اس موضوع پہ ہماری رہنمائی کی اور ظاہر ہے اس پر تو بات کرنا جتنی کی جائے کم ہے اور بات کرنا بھی عبادت ہے اگر وقت ہے تو میں ایک منٹ مولا کی جو شہادت ہوئی اس پہ ایک یا دو منٹ بات کروں تو تاکہ ضربت کا دن ہے مولا کا دیکھیں مولا کائنات کے سلسلے میں ایک جملہ شہادت کا یہی کافی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ خون آلود جب مولا کو لے کے آئے تو پیغمبر اکرم کی یہ فرمان تھا کہ یا علی تیری جو ڈاڑی ہے وہ خون سے اس کا خضاب ہوگا آپ اندازہ لگائیں کہ پی پی زینب کبرا سلام اللہ علیہ کی کہ ہاں جب بابا کو لائے گیا ہوگا تو ان کا کیا عالم ہوگا تو انہوں نے دیکھ کے عجیب انداز سے اپنے بابا کو گویا ایک پیار اور محبت کے انداز سے دیکھا اور یہ حالت انہیں برداشت نہیں ہو پائی اور اس کے بعد تین دن بی بیوں نے ان کی خدمت کی اور تیسے دن کے بعد میرے مولا اس دنیا سے چلے گئے بالکل اللہ واقعی وہ جو بیٹی بطور بیٹی ان کے پر جو کیفیت ہوگی وہ نہیں بیان کی جا سکتی اللہ تعالیٰ ان خستیوں کے ساتھ کے ہمیں نوازیں اور ہمارے گناہ ماف فرمائیں اسی دعا کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے